حدیث قدسی میں آتا ہے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اس لئے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو تم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کو حرام سمجھنا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں میرے بندوں تم میں سے ہر ایک کو مجھی سے ہدایت طلب کرنا ہے تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاوں تو چاہیے کہ تم مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں پہنا دوں تو چاہیے کہ تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہارا تن ڈھاپ دوں گا میرے بندوں تم دن میں بھی رات میں بھی گناہ کیا کرتے ہو پس تم مجھ ہی سے معافی مانگو میں تمہیں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا قرآن مجید میں اسی کے وزن کی ایک آیت بھی ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنت من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا چکے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ ماف کر دے گا وہ غفور ہے وہ رحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ کیوں کر ماف کرے گا بغیر مانگے نہیں ماف کرے گا اس کے لئے دعا مانگنا ہوگی اس کے لئے توبہ کرنا ہوگی اس سے دعا مانگنا ہوگی کہ وہ ہمیں گناہ ماف کر دے اس کی طرف پلٹنا ہوگا اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس سے مانگنا ہوگا